ڈان لیکس کا آدھا سچ دوہزار گیارہ کی یکم اور دویم مئی کی درمیانی شب امریکہ نے دارل حکمت اسلام آباد سے تیس میل دور ایبٹ آباد میں ایک مکان پر دو ہیلیکاپٹروں کے ذریعے امریکی کمانڈوز اتارے اور وہاں دہشتگر تنظیم القائدہ کے سربراہ اسامہ مل لادن کو ہلاک کر دیا گیا اس واقعے کے بعد کچھ پاکستانی اسامہ مل لادن کو مجاہد قرار دے کر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی تصاویر چوم چوم کر اپنا ایمان تازہ کرنے میں مصروف ہو گئے کچھ فرت جوش میں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کر امریکی پرچم جلا کر اس بات پر ماتم کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ امریکہ نے پاکستانی سرزمین پر اپنے فوجی کیوں اتارے کچھ اور جوشیل احباب تھے جنہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ان ہیلیکاپٹروں کو مار گرائے جانا چاہیے تھا اور یہ کہ امریکہ کی حمد کیسے ہوئی پاکستان میں گھس کر ایسے اسکری آپریشن کی اس واقعے کے بعد زبردست شور مچا بہت شور اور اس شور میں ایک اہم سوال جو چند ایک احباب نے پوچھنے کی کوشش کی بھی کہیں گم ہو گیا اور وہ سوال تھا کہ صاحب ساری بات ایک طرف یہ بتائیے کہ دنیا کا نمبر ایک دہشتگرد پاکستان میں رہ کس طرح رہا تھا یا یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی فوجی تربیتگاہ سے چند سو میٹر دور القاعدہ کا سربراہ کئی برس تک رہتا رہا ہو اور پاکستانی اسکری اداروں یا خفیہ ایجنسیوں کو خبر تک نہ ہو اور اگر اس سلسلے میں غفلت برتی گئی ہے تو ذمہ داروں کو سزا دی جانا چاہیے اس واقعے کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن تردیم دیا گیا مگر اس کی ریپورٹ کبھی عوام کے سامنے پیش نہ کی گئی جس سے معلوم ہو کہ اسامہ ملادن کی ملک میں موجودگی کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے یا کون کون سے اسکری اہدداروں کو اس جرم میں کوٹ مارشل کا سامنہ کرنا چاہیے زیادہ تر شور یہی رہا کہ امریکہ نے پاکستانی سرزمین پر یہ آپریشن کیوں کیا مزے کی بات یہ ہے کہ سوال کے ساتھ وابستہ ایک زمنی سوال کہ امریکی ہیلیکپٹر پاکستانی سرزمین میں داخل کیسے ہوئے انہیں روکنا کس کی ذمہ داری تھا اور روکا کیوں نہیں گیا یہ سوال یکسر غائب ہو گیا یا میڈیا نے اس سوال سے چشم پوشی کسی کی ہدایت پر اختیار کر لی تاہم یہ سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے ڈان لیکس کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے بھی اس معاملے کو ایک بار پھر تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ڈان کی اس متنازعہ خبر کا دوبارہ اجازہ لینا ضروری ہے معاملہ یہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کے لیے کوششوں کا اعلان کیا گیا تو نواز شریف حکومت نے دنیا بھر میں اپنے سفارتکاروں کو سرگرم ہو جانے کے لیے کہا مگر زیادہ تر سفارتکاروں نے حکومت کو بتایا کہ مختلف ممالک کی حکومتیں پاکستان پر دہشتگردی اور عسکریت پسندی کی معوینت کا الزام آئد کر رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنی یہ پالیسی ترگ کرے سفارتکاروں کی جانب سے یہ پیغامات موصول ہونے کے ناظر میں ایک عالی سطحی اجلاس میں ملک کی جمہوری اور عسکری قیادت چھریک تھی جہاں حکومت کی جانب سے چند رہنماؤں نے فوج اور آئی ایس آئی سے کہا کہ وہ دہشتگردوں اور کل ادم تنظیموں کی معوینت کا عمل روکے ڈان اخبار کو اس اجلاس کے اندر کی خبر پہنچ گئی جو شائع کر دی گئی سو اس معاملے کے اصل میں دو حصے ہیں پہلا حصہ تو وہ جس کا ان دنوں پاکستانی میڈیا پر چرچہ ہے یعنی ایک عالی سطحی حکومتی اجلاس کی خبر باہر کیسے نکلی ہے ظاہر ہے اس سوال کا جواب ضرور سامنے آنا چاہیے اور جو جو ذمہ دار ہے اسے قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے مگر اس سوال کا دوسرا حصہ بھی ذہن میں رکھا جائے جو زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ سیولین قیادت کی جانب سے اسکری قیادت سے کیا واقعی یہ شکایت کی گئی تھی اور کیا یہ بات پاکستانی عوام نہیں جانتے کہ ریاست اسکریت پسندوں کو اچھے اور برے کے خانے میں توڑتی رہی ہے یعنی جو کسی اور کا گھر جلائے وہ اچھا ہے اور جو ملک کے اندر ہی دہشت گردی کرے وہ برا ہے یا کیا ملک میں متعدد کال ادم جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو ریاستی اناثر کی سرپرستی حاصل نہیں رہی یہ بات ذہن نشین رہی کہ اگر سرلل میڈا یا ڈان اخبار نے جھوٹی خبر شائع کی ہوتی تو ان کی بچت نہ ہوتی یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نہ صحافی نے اس خبر کی تردید کی نہ ڈان نے یہ بات بھی یاد داشت میں رہے کہ ریاستی بیانیاں یہ ہے کہ ایسی حساس نویت کی خبر شائع نہیں کی جانا چاہیے تھی اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اسکری اداروں اور آئی ایس پی آر کا سارا زور بھی اس بات پر ہے کہ خبر باہر کیسے گئی ورنہ خبر کی اتنی کمزور سی تردید سامنے نہ آتی اور زور اس بات پر دیا جا رہا ہوتا کہ یہ خبر بلکل نادرست ہے تو بات یہ ہے کہ ڈان لیکس کی پوری تفصیلات کی جان پرتال ہونا چاہیے اس بات کی بھی کہ یہ خبر باہر کیسی گئی مگر اس بات کی بھی کہ کیا پاکستانی خفیہ ادارے اب بھی اسکریت پسندوں اور کال ادم جماعتوں کی حمایت میں مصروف ہیں اور نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بن رہا ہے اب اگر بات کھلی گئی ہے تو پھر پوری قوم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے اور اس کمیشن کی ریپورٹ ایبٹ آباد کمیشن یا حمود و رحمان کمیشن یا اوجری کیمپ کمیشن یا اس سے بھی پہلے بنائے گئے دیگر کمیشنوں کی طرح عوام کی نگاہوں سے چھپائی نہیں جانا چاہیے کہتے ہیں کہ نصف سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے اس لیے ڈان لیکس کے معاملے میں بھی نصف سچائی کی بجائے مکمل حقیقت سامنے لائی جانا چاہیے تاکہ عوام نصف روشنی کی بجائے مکمل صبح تک پہنچ سکیں